مولانا قیامت والے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ سے سر اٹھائیں گے تو یہ پوچھنے پر کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کہیں گے کہ میری امت کو بخش دے کیا ایسے ہی ہوگا اگر ایسے ہی ہے تو اللہ سے تقویٰ کا کیا مطلب یہ جو آپ کی شفاعتِ کبرا ہے نا کہ آپ اللہ کے حضور سجدے میں پڑھیں گے پھر اللہ کہا گا سر اٹھاؤ اور آپ اٹھائیں گے دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا اس میں یہ بات جو لوگوں نے شامل کر لی نا کہ میدان محشر میں یا عدالت میں دخل اندازی ہو جائے گی حضور چھڑا لیں گے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے ابن قیم ساری قسم میں لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کسی حضورت میں مجھے نہیں مرا کے جنتی دوست کی فیصلے میں جو ہے نا مداخلت ہوگی یہ صرف ہوگا حساب شروع کرنے کی یہ ساری مجھوں سے آئیں گی نا آپ تو اللہ کے حضور آپ درخواست کریں گے کہ فیصلہ تو ہونا چاہیے نا سارے لوگ بیچارے جرز ہے سورج قریب ہے زمین تو شروع ہو جائے گی عدالت مگر فیصلے جو ہوں گے نا بالکل صحیح جو دوست میں جانے کے لئے کیوں دوست میں جائیں گے جنتی جنت میں جائیں گے پھر جو حدتہ سفارش کا وہ بات کی باتیں گے پھر کئی مضبات جائیں گے مسلمان اور حضور کچھ لوگوں کو نکال لائیں گے تین قسطوں میں یعنی آپ کہنے کے شفاعتِ کبرا جو ہے وہ صرف حساب شروع کرنے کے لئے ہو فیصلہ شروع ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کب ہوگی نہیں آپ کی سفارش پڑی شروع ہوگا مگر بعد میں جو ہے نا پھر انبیاء رسول اللہ اور سارے نیک لوگ جن دن کو یاد کریں گے وہ جائیں گے اللہ جانے کتنی ملک بات جائیں گے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں گے پھر حکم ہو جائے گا کہ یہ یہ لوگ جانا نکال اللہ حضم کر کے وہ نکال لائیں گے پھر اس طرح دوسری مردہ تین قسطوں میں نکال لائیں گے جو نکلنے کے قابل ہیں پھر کہیں گے اب تو وہی رہ گئے جن کو قرآن نے روک لیا ہمیشہ دوزخ میں رہنے بعد تو دوزخ میں سے سفارش سے نکال رہ جائیں گے فیصلے میں بالکل جس جس لیا کہ کوئی وہی وہ بکتے گا ٹھیک ٹھیک سر یہ سورہ یونس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں شفاعت کی آیتیں ہیں ایک تو سورہ یونس کے شروع میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر گلنے گے مَا مِن شَفِينِ إِلَّا مِن بِعْبَادِ اِذْنِهِ اور ایک دوسری آیت چل کے آگے آتی ہے جس میں شفاعت کا ذکر آتا ہے کہ وہ جو ہم سے جو ہے نا وہ آگے اس کا شرک کا بھی تذکرہ آ رہا ہے وَيَكُولُنَ هَا أُلَيَا شَفَاعُنَا إِنْدَ اللَّهِ قُلْ اَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَعَلَى يَعْلَمُوا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَ وَتَعَلَى مَا يُشْتِقُونَ ان کے تناظر میں اب یہ سوال ایک دو پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ تم جو سفارشی ٹھہرا رہے ہو تو کیا مجھے خبر نہیں ہے جو دوں گی کہ تمہاری ریکمینڈیشن ہوں گی تو میں اس میں معاملات کروں گا ایک تو یہ سوال پیدا ہو گیا تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں حکم بھی دے رہے ہیں کہ میرے حکم کے بعد میں شفاعت کا حد دوں گا اور تیسرا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اگر وہ مشرقین جو تھے وہ اپنے بوتوں کو راضی کرتے تھے کہ یہ اللہ کیاں سفارشی ہیں تو ہم بھی اگر اپنی کچھ شخصیات ایون کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی کے حوالے سے ہو کہ ان کی رضا بھی ہم چاہیں کہ وہ بھی ہمارے ہماری سفارش کریں اور ان کو بھی ہم راضی کرنے کے لیے کچھ بھی معاملات کریں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ معاملات ہی کیوں نہ ہو تو اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کس تناظر میں ہم رسائیت کو لیں گے اور شفاعت کا مقصد اور مطلب جو ہے یہاں پہ کیا بیان ہوا ہے یہ نکوی صاحب قرآن مجید میں اس مقام پر ہی نہیں پورے قرآن مجید میں ایسا ہی آتا ہے کہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفیع نہیں ہے کوئی سفارش نہیں کرے گا بلکل نفی آ جاتی ہے کہیں آتا ہے کہ وہاں اللہ کی اجازت کے بعض لوگ سفارش کریں گے دوزوں طرح کی آتے ہیں آتی ہیں تو جن میں سرے سے نفی ہے نا کہ کوئی ان کا مذہب گار نہیں یہ کفار اور مشرقین ہیں جو بالکل اللہ کے باغی اور دین کے مخالف ہیں نا ان کو کوئی سفارشی نہیں مل گئے جن کے برو سے یہ بیٹھے ہوئے نا وہ زبان بھی نہیں کھوڑ سکیں گے ارنال اللہ تعالیٰ ان کو بورنے دے گا اور جو مومن ہیں موحد ہیں نیک ہیں اچھے سے اچھے کام کرتے ہیں مگر پھر بھی کچھ کتائیاں رہ جاتی ہیں کچھ کتائیاں نہیں بہت آلہ ہیں مگر وہ بھی چاہتے ہیں ہم نے درجہ اس سے زیادہ ملے وہ لائک تو ہیں کہ جنت کے تیسری مندل میں جائیں مگر رف درجات ہو جائے کوئی اللہ کا بندہ سفارش کر دے اللہ تعالیٰ اس کی بجائے تین مندل کی بجائے دسویں دے دے اس کو ساری مردمان پیئے کہ رف درجات تو اللہ کا فضل ہے اس سفارش سے کسی کا کیا بگڑا نا انصاب میں کوئی کاؤڑ پڑی البتہ مجرموں کے بارے میں جو مجرک کافر پی نہیں ہیں مجر مسلمان ہیں مجرم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کری ہے کہ کسی کو یہ حد نہیں ہے کہ سفارش کے بروسے پر دریری سے گناہ کرتا رہے اگر کرتا رہے نا کہ رسول اللہ راضی ہوگے چھوڑائی لیں گے ہری تو کوئی نہیں آئے گا مات کو بلکہ رسول اللہ اٹھے گواہ پیش ہو جائیں گے کہ یہ خبیص میری شریعت کی مٹی پلیس کرتا تھا ہاں جو ڈرتے رہتے ہیں مگر گناہ پھر بھی ہوتے رہتے ہیں نیکیوں میں پیچھے رہا جاتے ہیں ان کے لیے سفارش ہوگی مگر اس پر بھی یہ پابندی آہد ہے کہ اللہ سے اجازت لینی پڑے گی اس سفارش کرنے والے کو بھی اور جس کے بارے میں سفارش کر رہا اس کے بارے میں پوچھنا پڑے گا کہ اس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں اگر حکم ہو گیا کہ نہیں اس کے جرائم ایسے ہے کہ سزائی ہوگی اس کو دو دفع میں بھیجا گیا پھر نہیں کو بولے گا اور اگر اجازت مل گئی کہ تھوڑا ہاں چلو سفارش کر لو تو نکوی صاحب پھر یہ دعا کی طرح یہ جیسے ہم بیمار کے لیے دعا کر اللہ اس کو شفاہ دے ہماری خیر خائی ہے ہمیں سواہ ملتا ہے ہماری یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ شفاہ کے لیے کہ شفاہ دے دے گا نہیں لیگ تو بیمار ہو کر مر جائے گا حکم تو اللہ کا ہی چلنا مگر انسانوں کی طرف سے یہ ہمدر دی سفارش دنیاوی نہیں کہ رو بہر دب دبا ہے یہ شفاہ تے کہری جو ہے نا کہ اللہ کو کوئی انر پریشر لے آئے گا کفر ایسی سفارش کوئی نہیں ہوگی اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ بخشنا یا نہیں بخشنا دعا کی حیثیت درخواست ہمدردی تو عزیٰ صلی اللہ سے دعا شفاہ کی مانگنا ہے کہ عزیٰ صلی اللہ ہماری شفاہ کریں نہیں آپ سے نہیں اللہ سے دعا کر سکتے کہ اللہ رسول اللہ کو ہمارے لئے اختیار دینا اور حضور کو اجازت دینا ہمارے لئے سفارش کریں اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا دیا لِلَّهِ الشَّفَاةُ جَمْلِيَا سفارش ساری کی ساری اللہ کے اپنے ہاتھ میں پہلے سفارش کرنے والا موتا آج ہے کہ عزیٰ ملتی ہے گا نہیں پھر جس کے بارے میں کر رہا اس کے بارے میں ہے کہ اللہ عزیٰ اس کے بارے میں ہے شفی اور مشفو لہو سفارش کرنے والا جس کے لئے کرنے والا دونوں درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں دن رات گناہ کرو چھوڑانے والے ہیں ہم نے دیکھ ریسے ہیں لوگ بلکل مشرق ہی ہیں دوسرا ایک چھوٹا سا یہ سوال تھا کہ جو موضوع اور جرام اور یہ بھی میں بات کہہ دوں کہ جہاں جہاں یہ آیا نا مسئلہ کہ سفارش کے بارے کوئی نہیں کرے گا اجازت کے بارے وہاں اللہ نے علم کا ضرور حوالہ دیا کہ میں جانتا ہوں سب کچھ نبی والی کچھ نہیں جانتے سوائے اس کو جو میں بتاتا ہوں یہ اس لئے ذکر کیا گیا کہ اگر میں کھڑی چھوٹی دے دوں تو میرے تنصاف کا بیراغر کر دیں یہ کیا جانتے ہیں کہ یہ کیسے جرم کر کے آیا اس لئے آپ دیکھتے ہیں من ذالذی اشفہ اندہو اللہ بیضنے آگے آتا یا علم ما بینائی دیم ما خلقا وَلَا يُحِیتُونَا بِشَائِمِنِ اللَّهُمَا شَابْ اللہ کی سفارش اجازت کے بارے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا کیونکہ اللہ تو سب اجلا پسلا حال لوگوں کا جانتا ہے دوسرے کیا جانتے ہیں جتنا اللہ یہ ماشادہ علم والی آپ نے بات اب سار صاحب کا ایک اور مسئلہ بھی ہے یہ توہید کا مسئلہ ذہن میں ہونا کہ اللہ کی سوال لوگوں کے تفصیلی حالات کسی کو معروم نہیں اس لئے کھڑی سوٹی مل جائے تو دو ہی سوٹنے یا اللہ سفارش مانے یا راج کر دے راج کر دے تو نبی ارفشتے کے پڑھے کیا پڑھے گا اس لئے پہلے کہ آپ مجھے پوچھ رو کہ اجازت مدل پی ہے یا نہیں مل